توحید اور رسالت کے نور سے منور کیا یہ خطہ ہے برے سغیر اس میں کوئی بھی انبیاء یا مرسل تو نہیں آیا بلکہ یہاں پہ اسلام کی اشارت جتنی بھی ہوئی ہے وہ بزرگان دین کے ہی ذریعے ہوئی ہے اور خاص طور پر یہ لاہور میں جو ہے اسلام کی بنیاد ان بزرگان دین کا ہی خاص آیا حضرت داتا علیہ جویری حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ حضرت بابا شاہ گدا رحمت اللہ علیہ حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ بابا شاہ کمال رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے عمل سے اس بات کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ لوگ اسلام کی طرف دڑا در راغب ہوئے اور الحمدللہ آج جتنا بھی اس خطے میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ پورے برے سغیر میں پنجاب میں اور لہور میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد ربیس اللہ پڑھتے ہیں یہ علیہ اکرام کا ہی فیضان ہے جب کبھی بھی اسلام کی ترویز و اشارت ہوئی ہے تو بزرگان دین نے اولیہ اکرام نے اپنا تنبھندھر لگاتے ہوئے اسلام کی اشارت میں صرف کر دیئے آپ خطہ لہور کو لے لیجئے حضرت داتا کنج بخش علیہ حجویری علیہ رحمہ سے لے کے شاہ آنایت قادری تک بیچ میں جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں جتنے بھی اولیہ اکرام آئے ہیں تمام نے اسلام کی ترویز و اشارت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنے ہر ہر لمحے کو اس کی ترویز و اشارت میں صرف کر دیا صوفیاء اکرام کی سادگی درویشی فقر و استغناء اور حکیمانہ انداز تبلیغ نے یہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں پر انمت نقوش مرتب کیے اور تاریخ کا دھارہ ہی بدل دیا یہی وہ خانکہیں تھیں جہاں سے بڑے بڑے علماء پڑھ کے نکلے جہاں سے دکھی انسانیت کی خدمت کی گئی آج بھی یہ خانکہیں ہمیں کرون اولہ کے یاد دلاتے ہوئے اس بات کو ہمارے دل میں راسخ کرتے بنظر آ رہی ہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ اسی محبت اور بھائیچارے کی فضاء کو قائم کرنا ہے تو ان اولیہ اکرام کے مزارات کے ساتھ جو قائم خانکہیں ہیں وہاں پہ مساجد کے ساتھ مدارس کی بھی تعمیر کروائی جائے لاہور ایک خوش قسمت شہر ہے جسے بڑی تعداد میں اللہ والوں نے اپنا مسکن بنایا یوں ایک غیر اہم شہر رشد و ہدایت کا مرکز بن گیا یہاں تقریباً ہر سڑک پر کوئی نہ کوئی مزار ضرور نظر آتا ہے انہی مزارات کی برکت سے اس شہر کی رونقیں اور اہل لاہور کی زندہ دلی قائم و دائم ہے بلا شبہ لاہور کی روزمرہ زندگی میں جو برکت اور خوش دلی کا اکس ملتا ہے وہ انہی اولیہ اکرام کا فیض ہے یہی وہ روحانی بادشاہ ہیں جن کے در پر دنیاوی بادشاہ گدہ گھر بن کر آتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر حضرت داتا صاحب کی شان میں کہا تھا لاہور میں مدفون صوفی بزرگوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مثال ستاروں میں چاند کیسی ہے آپ کا نام علی بن عثمان حجویری تھا اور آپ افغانستان کے شہر غزنی سے ہجرت کر کے تبلیغ دین کی خاطر لاہور تشریف لائے آپ جس لقب اور نام سے مشہور ہوئے وہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا لقب داتا گنج بخش علیہ رحمہ ہے آپ کے والد گرامی حضرت عثمان جلابی علیہ رحمہ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کا افغانستان کے دو شہروں کے ساتھ تعلق تھا غزنی اور جلاب اس لیے آپ کو جو ہے وہ غزنی شہر سے آپ نے لاہور کی طرف ہجرت کی اور جلاب شہر جو ہے وہ والد گرامی جو حضرت عثمان جلابی علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہوئے اس شہر کے وجہ سے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے آپ سن چار سو ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد چار سو اکتیس ہجری کو آپ لاہور میں تشریف لائے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں دنیا جہان کے بیشمار ممالک کا سفر کیا جن میں افغانستان کے مختلف شہر ہیں ترکمانستان ہے آزربائیجان ہے شام ہے عراق ہے بغداد ہے یہ تمام وہ ممالک ہیں بلاد اسلامیہ ہیں جہاں سے آپ اقتصاب فیض حاصل کرنے کے لیے علوم کو حاصل کرتے رہے لاہور ان وقتوں میں بستی پنجاب کا ایک غیر اہم شہر تھا مگر داتا صاحب کے مبارک قدموں کی پرکت سے یہ علم و حکمت اور تہذیب کا مرکز بن گیا سید علی حجویری نے رشت و ہدایت کا وہ سرچشمہ جاری کیا جس سے پورا پرے صغیر فیض جاب ہوا آپ نے بھاٹی گیٹ کے ساتھ ایک ٹیلے کو اپنا مسکن بنایا اور ہندوستان کے ظلمت قدے میں توحید کی ایسی شمع روشن کی جس سے پورا خطہ منور ہو گیا مستند تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لانے والے پہلے مبلغ تھے آپ سے قبل یہاں صرف مسلمان تاجروں کا گزر ہوتا تھا اپنے مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر جب آپ نے لاہور کو اپنا مسکن بنایا تو یہاں سب لوگ ہندو تھے جب آپ لاہور میں تشریف لائے تھے تو اس وقت لاہور کی حالت ایسی تھی کہ یہاں پر ہندووں کا راج تھا اور اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ کم تھی اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے نظریات بھی ان کے میں بہت زیادہ اختلاعات پایا جاتا تھا بہت زیادہ کمزوری اور خامیاں پائی جاتی تھی اتنی بیماری